اسلام علیکم میں ہوں سفراد احمد چکن اور انڈا یہ دونوں ایسی مفید چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے اہم کردار پاکستان پلٹی ایسییشن ادا کر رہی ہے یہ غضائی کلت کو پودا کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں صحت مظمی پاکستان میں میرا جو اپنا ویو ہے وہ یہی ہے کہ چکن جس طرح آپ یوز کرتے ہیں تو ایک پیپر جو آدمی ہوتا اس کو دن میں پچاس گرام چاہی ہوتا تھا تو ہمارے توڑے غضائی کلت ہونے کی ویعت سے لوگ اچھا پھوم نہیں کھا سکتے اس میں دوسری چیزیں آجاتی ہیں مٹن آجاتی ہیں لیکن جو چکن ہے وہ سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے پورے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس کا ریٹ سب سے کم ہے تو ورلڈ میں چکن کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ گریبوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور جسم میں جتنی زیادہ پورٹین ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ آپ چکن استعمال کریں گے وہ آپ کی بوڈی کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا انڈوں کا یہی ہے وہ سب سے سستی پورٹین ہے تو پاکستان میں اویلیبل بھی ہار جگہ ہوتا ہے آپ گھر میں مگییں راکے وہاں سے انڈے آسل کر سکتے ہیں اسے آپ کو پورٹین بھی ملتا ہے آپ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک پورٹین کی ضرورت ہے دن میں تقریباً آپ کو ایک یا دو انڈے لازمان کھانے چاہیے جس میں اتنی پورٹین ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی میں جو آپ سارا دن ورک کرتے ہیں اس کو میننج کرتی ہے تو ہم بھی پورٹین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہماری جس طرح کی کیل ہے باگ دوڑا اس میں ہمیں پورٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پورٹین کی بہت زیادہ